السلام علیکم ناظرین سپورٹس آج تک کے نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید بائیں ہاتھ کے مایاناز اوپنر شرجیل خان کو پاکستان سپر لیگ میں اچھی کارکردگی کا صلاح مل گیا پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے چار سال کے طویل وقفے کے بعد اوپنر کو جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے قومی سپورٹ کا حصہ بنا لیا نامکمل پاکستان سپر لیگ میں شرجیل خان اس وقت رزوان اور بابر آزم کے بعد سب سے زیادہ سکور کرنے والے تیسرے کھلاڑی ہیں تاہم سٹرائک ریٹ کے حوالے سے شرجیل خان ان دونوں سے بھی اوپر ہیں کراچی کنگز کی نمائنگی کرنے والے شرجیل خان روان سیزن میں وائد بیٹس پین ہیں جنہوں نے اب تک سنچری سکور کی تھی یہ سنچری انہوں نے اسلام آباز یونیڈٹ کے خلاف بنائی شرجیل خان کو دو آزار سترہ میں پاکستان سپر لیگ سپورٹ فکسنگ سکینڈل کی وجہ سے باہر کر دیا گیا تھا اور اب وہ چار سال کے طویل وقفے کے بعد قومی سکوٹ کا حصہ بنے ہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ شرجیل خان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور امید ہے کہ شرجیل خان دورہ جنوبی افریقہ کے دوران اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے مزید خبروں اور ریپورٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مزید خبروں اور ریپورٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا